لیکن ممتب انرجی نے بولایا کہ ووٹ کی چوری ہوئی ہے توصیف کان پانچ راجیوں میں جو منڈیٹ آیا اس پہ چار راجیوں میں ووٹ کی چوری ہوئی اور کیجریوال جی بیرا ووٹ کی چوری کے جیت گئے how you can digest it be logical in your points آپ بھی بہت نہیں آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اتر پردیش جو ہے باقی راجیوں کی طرح سے الگ ہے اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا راجی ہے یہاں پہ ای وی ایم کو سنبھال کر رکھنا فورسز صحیح تعداد میں دینا اس کو لے کر پرشن مارک ہے ڈی ایم کو ای وی ایم بدلنے کے لیے ہٹا دیا گیا ہے تو یہ ساری سوال ہے ووٹنگ میں گنتی اسی ای وی ایم مشین کی ہونی چاہیے جس میں جانتہ نے جا کر کے ووٹ دیا ہے اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ اسی ای وی ایم کی یہی وجہ ہے کہ ممتب انرجی نے بولا ہے کہ اکھیلیش اس لیے ممتب انرجی نے کہا ہے کہ اکھیلیش یادف جی کو چاہیے کہ وہ ساری ای وی ایم کے فورنسک جانچ کی مانگ کریں اگر ایو ایم کی فورنسک جانچ کی مانگ کرنے میں اس میں برا ہی کیا ہے آپ دیکھیں کہ ووٹ کے دوران میں دو مائی کو ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن فورنسک جانچ کی مانگ کی میں بات بتاتا ہوں آپ ریزلٹ کو دیکھئے کہ ووٹ شیئر اکیلیش یادف کا چوون سنتاون سے اٹھ کر کے کتنے اوپر چلا گیا ہے بلکل اسی ایوی ایم سے نتیجہ آئے ہیں اور بی جے پی کے سیٹ بھی گھٹ گئی یہی تو سوال ہے کہ ایوی ایم کی سرکشہ کو لے کر کے سوال کھڑ کیا گیا ہے آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے دیکھئے آپ لگاتار بولیں گے تو بات بھی نہیں پوری ہو پائے گی آپ نے بولا کہ فورنسک جانچ کرا لینی چاہیے ایوی ایم کی یہ بات تو اکھیلیش یادف بھی نہیں کہہ رہے لیکن آپ نے بولا کہ دیکھئے اتھر پردیش دیش کا بڑا راجیش نے دیش شیالگ ہے دیش کے دل کی دھڑکن ہے اتھر پردیش اس دیش کے عدیتر پردھار منتی اتھر پردیش نے دیئے ہیں اب آپ کہانی پوری سنیے دیکھئے بیتے ایک سال کے اندر دو جیتے ہوتی ہیں پہلی جیت ہوتی ہے ممتاب اینر جی کی دو مائی کو دو ہزار اکیس کے اندر جو کی جیتی ہے چنا بی جے پی بھی بہت اچھا پردیشن کرتی ہے تین سے ستتر پر آتی ہے لیکن ممتاب اینر جی اپنی سرکار بناتی ہے وہاں ووٹ کی چوری نہیں ہوتی وہاں ایوی ایم جو دو دن پہلے تک گلت کام کر رہے تھے لیکن جیت کے بعد وہ گلت کام نہیں کرتے اور ریکارڈ ٹی ایم سی کے نیتاؤں کا بیان ہے کہ ایوی ایم میں گڑبر ہو رہی ہے ہمیں ہرانے کے لیے لیکن جس دن نتیجہ آ جاتا ہے ایوی ایم کی کہانی سب بھول جاتے ہیں لیکن دو مائی کو اس دیش کے اندر ایک اور ننگا ناچوا آتا جی اس دیش کے اندر ایک پردیش کے اندر ایسی گھٹنا گھٹی تھی جو ہم سب کو اس دیش کے لوگ تنتر کو شرمسار کر دیتی ہے جہاں پر ایک پارٹی چوراک جیتی ہے اور دوسری پارٹی کی عورتوں کے ساتھ جو جگھنے گھٹنا ہوتی ہے وہ کسی کو بتانے والے نہیں ہیں گھروں میں لوٹ پارٹ ہوتی ہے اس کی لائیف شوٹ ہم نے دیکھے ہیں تین دن تک جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس کو سب نے ریکارڈ کیا ہے سر لیکن جیت تو کل بھی ہوئی پانچ راجوں کے اندر سرکاریں بنی نہیں پانچ راجوں کے اندر جیت ہوئی آم آندھی بارٹی پنجاب میں جیتی اتر پردیش اترکھنڈ گوہ منیپور میں بیجی پی جیتی کہیں آپ نے یہ حشر دیکھا وپکشیوں کے ساتھ ویروڈیوں کے ساتھ دیکھئے جو آپ پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے کئی لوگ مہادیف کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل میں شنکر ہوتے ہیں کئی لوگوں کے من کے بھاولہ ہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہ کیا کہیں گے اس لیے آپ کہہ رہے کہ ووٹ کی چوری ہو رہی ہے فورنسک جانچ کرا دینی چاہیے لیٹس بی لوجیکل آپ بولیے کہ بھائی بھیجی پی نے کو پاپولر مینڈیٹ ملا پاپولر مینڈیٹ آپ کو بھی ملا آپ کی سرکار بنی پاپولر مینڈیٹ بھیجی پی کو بھی ملا توصیف جی اب آپ کا ہو گیا آپ نے تلنا کیا بنگال سے اتر پردیش کا بنگال کی الیکشن سے اتر پردیش کا بنگال کی الیکشن میں بنگال کی الیکشن میں سنٹرل گورمنٹ بی جے پی والوں کا یہ الزام تھا کہ سٹیٹ پولیس بنگال گورمنٹ کو یعنی کہ ترنمل کو فیور کر رہی ہے اتر پردیش میں ایسا نہیں تھا اتر پردیش میں الزام تھا کہ سٹیٹ بھی اور سنٹر بھی دونوں مل کر کے بی جے پی کو فیور کر رہا ہے دوسری بات اتر پردیش میں کتنے فیزز میں الیکشن ہوئے اور بنگال میں کتنے فیزز میں الیکشن ہوئے بنگال کا جتنا سائز ہے بنگال سے جتنے امپی پارلیمنٹ جاتے ہیں اور اتب پردیش سے جتنے امپی پارلیمنٹ کو جاتے ہیں آپ اس کو گن لیجئے اس کے کمپیرزن میں کتنے فیزز میں ایلکسن ہونے چاہیے اتب پردیش کا اتب پردیش کا دبل فیزز میں ایلکسن ہونے چاہیے تھا اور آج جو بات بولی ہے میں اس پر بھی آوں گا کانگریس کے بارے میں لیکن پہلے شہداد آپ مزید بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی جس پرکار سے بنگال نے توصیف جی دیکھیں جس پرکار سے ممتاب اینر جی کے شاسنکال میں وہاں پر جو ہنسہ ہوتی ہے اور راجنیتیک ہنسہ ہوتی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی ٹپنیا کی ہے تو کیا آپ سپریم کورٹ کے خلاف بھی عوشواس ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو بھی اس پرکار کی پارٹیاں ہیں سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی جیسے ہی جیت کہیں پر ہوتی ہے تو ان کو سمویدھان میں بھروسہ آتا ہے سپریم کورٹ پر بھروسہ رہتا ہے کونسٹیٹوسن انسٹیٹیوشن پر بھروسہ رہتا ہے اگر ہار ہو جاتی ہے تو یہ EVM کو دوست دیتے ہیں یہ کبھی سمویدھانک سنستاؤں کو دوست دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو دوست دیتے ہیں دیکھیں دکت یہی ہے کہ اپنے نیتاؤں کو دوست سے بچانے کے لئے سمویدھانک سنستاؤں پر سوال اٹھانا پر میرا سوال صرف اتنا ہے مجھے لگتا ہے سویدھانک سنستاؤں کو لے کر اچھا ایوی ایم کے خلاف کتاب کی